اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہماری چھے سو بھی سکس ہنڈرڈ ویڈیو اپنوڈ ہونے جا رہی ہے یہ چھے سو ویڈیو ہم نے چار سالوں میں بنائی تختیہ نے یہ ویڈیو چار سالوں میں بنائی اور ان ویڈیوز میں ہم نے آپ کو سائنس اور سائنس سے ریلیٹڈ جدید ٹاپکس فیزکس میں کیمسٹری میں بائیو میں کافی ڈیٹیل میں پڑھائیں میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہم تھیری آف ریلیٹیویٹی پڑھتے تھے آئنسٹائن کی تھیریز پڑھتے تھے نیوٹن کی تھیریز پڑھتے تھے لیکن ان کے فارمولے تو ہمیں زبانی یاد ہوتے اس تھیری کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تھیری اپلائے کہاں ہوتی اس تھیری کی کہانی نہیں بنتی تھی اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے نہیں آتی تھی اور میں سوچتا ہوتا تھا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میں کم از کم کوئی ایسی کتاب لکھوں گا جس میں آپ کو گانے ویسے سن رہے ہوں گے یہ بھی شاید 600 ویڈیو کی وجہ سے لگے ہوئے تو میں سوچتا ہوتا تھا کہ کیا ہم کوئی ایسی کتاب بنا سکتے ہیں سائنس پر جس میں لوگوں کو کہانیاں سنائی جائیں بچوں کو انٹرسٹنگ طریقے سے چیزوں کے بارے میں بتایا جائیں ان کو چیزیں ویجولائز کروائی جائیں ان کو چیزیں دکھائیں جائیں ان کو اپلیکیشنز بتائی جائیں اور اس کے لئے ہم نے شروع کیا تختیہ آن لائن اس چینل کو اردو میں شروع کیا گیا تاکہ ہمارے 99% لوگ جو انگریزی نہیں بول سکتے انگریزی پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ان کے لئے ہم نے یہ چینل شروع کیا اور آج اس چینل کو بنے ہوئے چار سال ہو گئے ہم نے اس میں فیزکس کی ایسٹرانومی کی کانٹم میکینکس تھرمو ڈائنمکس اور اس سے ریلیٹیڈیون انجنیرنگ کی چیزیں کیسے ڈیزائن کی جاتی ہیں کیمسٹری کی کچھ اور بائیو کی بہت سے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن اس کے ساتھ میں نے اس کو ایک اور ڈیمنشن دینے کی بھی کوشش کی میں نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیسے پڑھائی کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں سائنس آف سٹڈی یا لرننگ کیا ہے آج کی دماغ کی سائنس ہمیں کیسے پڑھنے کے لئے کرتی ہیں اور ہمارے جو دکیا نوسی طریقے ہیں جو ہم پرانے عرصوں سے چڑھ رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے کن نئے طریقوں کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے بارے میں بچے کے جو پہلے تین سال کا جو برین ہے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی چاہیے جسے بچہ پڑھ سکے تو صرف پڑھائی کے چیزیں ہم نے ڈسکس نہیں کی بلکہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پڑھنا کیسے اور اس کی جدید ٹیکنیکس کیسے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بہت سے لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کیونکہ میں بائیو کا استاد نہیں ہوں مجھے بائیولوجی اتنی اچھی نہیں آتی تو لوگ بائیو پڑھائیں گے آج کی بائیو پڑھائیں گے جدید بائیو کتابوں والی بائیولوجی ہمیں نہیں چاہیے آج کی کیمسٹری پڑھائیں گے جدید کیمسٹری پڑھائیں گے کتابوں والی کیمسٹری ہمیں جو ہماری دس سے بیس سال پرانی کتابیں ان کی کتابوں والی کیمسٹری ہمیں نہیں چاہیے لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور ہمارے ساتھ اس قسم کی ویڈیوز بنائیں گے تو اگر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں پاکستانی ہیں ریسنٹلی مجھے کینیڈا کے کچھ پاکستانی ڈاکٹرز نے کونٹیکٹ کیا ہے سویڈن کے کل ہی کچھ ڈاکٹرز نے کونٹیکٹ کیا ہے اور وہ بھی مرسط ویڈیوز بنانے آ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں بھی ہیں آپ اپنے ملک کے لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تختی کا آپ یہاں پر اچھی ویڈیوز ہمیں ارسال کریں بھیجیں اور ہم آپ کی ویڈیوز کو پبلش کریں گے اور عام بچے جو کمنٹ سکولوں میں ہیں وہ ان کو دیکھیں گے اس کے ساتھ میں سادہ اکرام کو اور والدین کو بھی میسج دینا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا سائنس کا چینل ہے میرے خیال میں کسی بھی اور سائنس چینل نے ابھی تک چھے سو ویڈیوز نہیں بنائی اور اس قسم کا کونٹینٹ نہیں بنائی جو آج کا کونٹینٹ ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تختی کی ویڈیوز ضرور دکھائیں سکولوں میں تختی کی ویڈیوز ضرور دکھائیں کالیجز میں دکھائیں کیونکہ ابھی آپ کو لگے گا کہ شاید یہ ہمارے کورس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہی لیکن آپ کے بچے کا ویڈیوز بہت بڑھ جائے گا اور جب وہ آگلی کلاسز میں جائے گا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ وہ ساری پچر کو دیکھ رہا ہے وہ پورے کینویس کو اپنی نظروں میں لے کر پھر رہا اور اس کے لیے انڈسٹیننگ بہت آسان ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں گے تختی کو سپورٹ کریں گے تختی کی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں کیونکہ ہم آپ کو نہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی ایک تحریک ہے ایڈوکیشن کی ایک تحریک ہے اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اگر بنا نہیں سکتے تو ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ تمام سکون اور کالجز تک پہنچیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں اپنے ملک کو ہم نے خود بہتر کرنا ہے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو پاکستان زندہ بات اور تختی آن لائن کو دیکھئے لائک کیجئے اور اس لیو کو آگے بڑھاتے رہی